رانچی کے لاپنگ پرکھنٹ کی 22 ورشیہ یوٹی کی جنوری 2018 میں حتیہ ہوتی ہے اس کے بعد حتیہ کے عاروکیوں کی طرف سے قبول نامہ بھی دیا جاتا ہے جس کی بدولت انہیں جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا گیا لیکن قریب 10 مہینے کے بعد وہی لڑکی جس کے حتیہ کے عاروک میں یوک جیل میں سجا کار رہا تھا وہ اپنے گھر پر زندہ لوٹی ہے ڈلی پولیس نے بھی سونی کے حتیہ کی پشتی کی دراصل لاپنگ سے ہیمن ٹریفکنگ کی شکار دلی میں کام کرنے گئی جس یوٹی کی حتیہ کے عاروک نے ڈلی پولیس نے گملا کے منجیت اور رام کو جیل پھیجا تھا جو انہیں سنوامبر کو اپنے گھر لپنگ لوٹ آئی اسی سال دلی میں ہوئی یوٹی کی حتیہ کے عاروک میں 20 مئی کو دلی پولیس نے منجیت کو غرفتار کیا تھا منجیت گملا کے کامدارہ کا رہنے والا ہے سونی کے لوٹنے سے اس کے گھر والے کافی خوش ہیں لیکن پولیس پشو پیس میں ہے یومن ٹریفکنگ کی شکار ہوئی لاپنگ نوازی جس سونی کماری کی حتیہ کے عاروک میں چار لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہے وہ سونی کماری آج زندہ ہے میں ریتا سمیر جیسا دیکھا اور اس میں میرا پاپا کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا بیٹی کو مار کر نالی میں بھیگ دیا گیا ہے اسے تو میں کورتھی میں تھی اور میں تو وہاں سے جب میرا پیپر دیکھیں دو تیم دن رہے اس کے بعد بھاگ گئے وہاں سے وہ دلی پولیس آیا تھا جن سے پیچھے آیا تھا وہ بولا کہ تیرا بھائینا ہم بولے تھے ہم نائے بولے تھے کہ تیرا بھائینا اس سے لئے ہم جب ریٹا تھے اس کے بعد ہم دیکھنے چل گیا ہے یہ حتیہ میں دلی پولیس کے دوارہ نے چار لوگوں کو ساید عبیقت بنایا گیا ہے جس میں سے تین لوگ ایرسٹ ہیں اور ان لوگ کوئی طرف سے بھی مطلب وہ ایرسٹ ہیں ان کے طرف سے بھی ساید یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ہی لوگ عطیہ کیے ہیں بس یہ ہے سٹیج کیا ہے؟ ابھی کا سٹیج یہی ہے کہ دلی پولیس والے لوگ پھر دوبارہ دلائے تھے تھانا پہ آئے تھے پھر ان کے ساتھ ہم لوگ اس کے لڑکی کے گاؤں پہ گئے تھے وہ ان سے بات بیچار کیے تو جو لوگ ایکسپٹ کیے ہیں کہ ہم لڑکی کو مارے ہیں تو ان کا لڑکی کو فوٹو دیکھلایا گیا پھر وہ لڑکی اس کا فوٹو دیکھنے کے بعد پہچان نہیں کرسک رہی ہے کہ پہچان نہیں رہی وہ لوگ کو لڑکی سیدھا سیدھی بول رہی کہ ہم ان لوگ کو نہیں جانتے ہیں اس خبر سے پریوار والوں میں تو کافی خوشی ہے لیکن آخر کس کی ہتھیا ہوئی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیمرہ پرسن ویشال کے ساتھ کامران جلیلی زی میڈیا لابونگ تو یہ چوکانے بالا معاملہ یہاں پر سامنے آیا ہے کہ جس سیکیورتی کی ہتھیا کرنے کے ذرم میں ایک آدمی سلاحوں کے پیچھے ہے گملہ پولیس نے جسے جیل بھیجا ہے منجید سورین نام کے شخص کو منجید دراو نام کے شخص کو دراصل وہ سونی زندہ ہے تو پھر کیا پولیس نے غلط کیس درج کیا کیونکہ پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر بڑا سواد زی میڈیا سمادہ تھا کامران اس وقت تمہارے ساتھ جلے ہوئے ہیں کامران بالکل یہ چوکانے والا معاملہ ہے حیرت انگیج معاملہ ہے کہ آخر پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ ایک بے گناہ کو اس کی حتیہ کے جرم میں سلافوں کے پیچھے ڈال دیا گیا جس کی حتیہ ہوئی ہی نہیں یہ دلی پولیسی کاریش علی پر ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جس کلی کے سے سونی کماری کی حتیہ کی بات آتی ہے اور اس مامے پر چاہت لوگ کو آروپی بنا کر جیل کی سلافوں کے پیچھے دیجا جاتا ہے اور اس کے بعد دیت مہینے کے لنبے انترال کے پر بڑا سوال سے اس کو دلدہ لکھتی ہے تو کہیں ناکہ پولیس کے کاریش پر بڑا بڑا سوال ہے اس میں ایک مامے پاسکہ یہ نظر آ رہے ہیں جن جو لوگ جسے پر آروپی بنایا گئے ہیں انہوں نے اپنا قبول لامہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنا قبول لامہ دیا ہے انہوں نے اپنا قبول لامہ دیا ہے